جی اس وقت ہم موجود ہیں موڈل ویلش خوبانستان میں یہاں پر عید ملات النبی کا انقاط ہوا اور اس میں بلکستان کے نامور شورا مدخان نادخان نے شرکت کی خصوصا جناب احسان دارش صاحب اور ابباس عبدال صاحب نے شرکت کی اور انہوں نے اپنے کلام سے اور نادوں کی خوشبون سے محفل کی رونک کو دوبارہ کیا اور اس وقت اس خوشی کو منانے کا ایک طریقہ یہاں پر کندیل یا فانوس یا بلکی زبان میں جسے غرم کہا جاتا ہے اس کی اڑان ہے اور اس وقت دو کندیل جو ہے اڑان بھر چکا ہے اور تیسرا اڑان بھرنے کو تیار ہے تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی کیسی خوانستان کے پریزیڈن جناب شاکر انچن صاحب تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پرگرام کے لیے تو سب سے پہلے یہ بتا دیجئے گا دیارے اس وقت دیر کے پریزیڈ کے لیے اس کے حوالے ساتھ تک دیرے جائے بہت شکریہ آپ نے اوستوگی کا آپ لوگوں نے قوریش کیا بہماری اس بسنسلے ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نقمہ فیل محلات کو اور یہ خوشیو کا مقام سمجھا جاتے ہیں پہلے زمانے میں دول دھماکے تو ہوتے تھے دھماکہ تو نہیں ہوتے تھے آج کل جو پھٹاکے وغیرے ہوتے تھے شادیوں کے شادیوں میں جو خشون کے دوران بلب پھٹاکے وغیرہ پھینکے جاتے تھے اس کے جگہ پہ پہلے زمانے میں اس پھانوس یا قندیل کو جو نہ ہوا میں اڑایا جاتا تھا اور لوگ خوشی کے مظاہرے کیے جاتے تھے اس سلسلے کو آج تک سلسلہ کو قائم رکھتے ہوئے خوبانستان والوں نے پچھلے سال بھی ہمارے یہاں پہ اپریکارڈ فیسٹرل ہوا تھا اس میں بھی اس پھانوس کے حوالے سے پورا آل گلگت بغدستان میں جو نام سب تک حاصل کرتی تو اس سلسلے کو ہم نے آج بھی قائم رکھتے ہوئے لوگ یہاں پہ جمع ہیں ہجوم ہیں بڑے لوگ خوش ہے اس کندیل کو ہوا میں اڑاتے ہوئے تو ہمارا یہ سلسلہ انچاللو رومان آنے والے وقت میں بھی ہم اس کو زندہ رکھیں گے ماشاءاللہ بھی خوبانستان کا کلچر کو زندہ رکھنے میں ان کا اہم رول ہے ان کا کردار ہے لیکن بہت ہی اچھا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کو اس طرح سے منا رہے ہیں شاید دنیا کا کسی بھی پر جگہ ہو کہ جہاں پر اس طرح سے عید مہلہ دنبی بنائے جا رہی ہو تو اس کندیل اس طرح سے بنائے جاتا ہے اس کی تحریف کے حوالے سے آپ کسی اس پیشلی اوری پیپر سے بنائے جاتے ہیں اس میں اوری پیپر کے تقریباً ڈائی ڈائی پھوٹ کے پانچ پیس ہوتے ہیں اس کو آپس میں گیلو یا اس کے چپ کرنے والے چیز سے جونا اس کو چپا کے جونا بڑے خوبصت انداز میں جونا بھولائی میں اس کے سپیشل چھت بھی بنتے ہیں اور نیچے ایک بڑے خوبصت انداز میں جونا بھولائی سے جوتار سے اس کو بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ اس میں ہوا برج ہے اور اوپر اڑھنے میں اس کے لئے آسانی فیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس کی تیاری کس طرح سے کی جاتی ہے گروم پیپر کو یا تندیل کو یا افغانوز کو کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے سنا موسیقا 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 موسیقی